مطالق جدید رقائلات سے مطالق آگاہی دینا تھا مزید جانتے ہیں نمائندہ لہورنگ محسن الوی سے جو کہ اس وقت پروفیسر خالد محمود کے ساتھ موجود ہیں جی محسن جی اس وقت موجود ہے نیچی ہٹل میں جہاں پر دوسری سالانہ بیرل کامی رائنو کانفرنس کا انقاد کیا گیا ہے یہاں پر ناک کان گلے کی مختلف بمالیوں کے حوالے سے ماہر ڈاکٹرس موجود ہیں بڑی تعداد میں صرف پاکستان بلکہ دوگر ممالک سے بھی ماہرین یہاں پر موجود ہیں اس کانفرنس کا انقاد کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر کون سے ایسے امراض ہیں جن کی جدید طریقہ علاقہ سے متعلق آگاہی دی جائے گی پروفیسر ڈاکٹر خالد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خالد محمود بسم الرحمن الرحیم خالد محمود صاحب سر یہ بتائیے گا اس کانفرنس کا انقاد کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے کون سے ایسے امراض ہیں دماغ کے حوالے سے یا جو بھی جس سے جدید طریقہ علاقہ سے اگاہی آپ نے دیکھیں یہ دوسری رائنو کانفرنس دوزار انیس میں پیل کانٹی رینڈر ہوتیل میں منقض ہوئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سکل بیس ہے یعنی دماغ کا نچلا حصہ ہے اور جو پیرانیزل سائنسز ہیں ان کی بیماریوں کا علاج بزریہ انڈسکوپ کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں اب تک کیا جدت پیدا ہوئی ہے اس کانفرنس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں سکل بیس کے علاج میں دلچسپی رکھنے کے لیے اینٹی سرجنس اور سکل بیس کا علاج کے ٹیومرز کا اور باقی بیماریوں کا علاج بزریہ سرجری جو نیرو سرجن کرتے ہیں وہ سارے ایک جگہ کٹھے ہوئے ہیں اس کانفرنس پر نہ صرف لاہور اور پاکستان سے نیرو سرجنس اور اینٹی سرجنس ہیں بلکہ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، ایجپٹ اور بہت سے دوسرے ممالک سے بھی انوائٹڈ گیس فیکالٹی موجود ہیں یہ بتائیے گا یہ سرجری کے آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پورا طریق اس کا علاج کا جو مکمل موجود ہے پاکستان کے اندر ممکن ہے اس کا پورا علاج جی ابھی ہم نے پیپر پریزنٹ کیا ہے لاہور کے اندر انڈسکوپ کے ذریعے سکل بیس سجری کے دس سال ہم نے تین سو پچاس جو کیسز ہم نے دس سال میں کیے ہیں پنجاب انسٹیوٹ او نیرو سائنسز اور سرفسز انسٹیوٹ او میڈیکل سائنسز کی کولابوریشن کے ساتھ ان کا ہم نے جو ہے وہ ریزلٹس پیش کی ہیں جس سے بڑی پذیرائی ملی ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو سکل بیس کی ٹیومرز ہیں جیسے پیچوٹی ٹیومر ہو گیا یا کچھ میننجیوماز ہیں یا کرینیو فرینجیوماز ہیں یا اور پیثالوجیز ہیں یا دماغ کا جو پانی بیس کا لیگ کر جاتا ہے جس کو سیسیف رینوریہ ہوتا ہے اس کا علاج سر کھولے بغیر ناک سے ہی اگر آپ انڈسکوپ ڈال دیں تو ناک کا پچھلا حصہ جو ہے وہ دماغ کے نیچے والے حصے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے سو دماغ کے نیچے والے حصے کو آپ ایکسیس کر کے وہاں سے آپ اگر کوئی لیک ہے تو اس کو ڈیفیکٹ کو آپ پریپیر کر دیتے ہیں اور اگر ٹیومر ہے جیسے پیچوٹی ٹیومر ہے یا باقی ٹیومرز ہیں ان کو آپ بغیر دماغ کو ٹچ کیے یا سر کو کھولے بزریہ انڈسکوپ ناک کے ذریعے آپ ریموف کر دیتے ہیں اور پیشنٹ کے چہرے کے اوپر یا سر کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکار مارک یا زخم کا نشان نہیں ہوتا پرفیسر خالد محمود ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک سے بھی ماہرین موجود ہیں شرکت کر رہے ہیں سکل سرجری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا پاکستان کے اندر آپ اس کے حوالے سے علاج موجود ہے پنس اور سروسیس انٹیٹویٹ و میڈیکل سائنسز جہاں پر یہ پنس کے اندر پروفیسر خالد محمود صاحب ہوتے ہیں ہیڈ ہیں وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بھی علاج کی بہترین طبی سہولیات جو ہیں مفراہم کی جاری ہیں اور اس طرح کی کانفرنسز